سکور ہی سکو پڑا ہے اگر یہ کیچ بھی پکڑ لیتا تو میچ ہمارے ہاتھ میں تھا میچ تھا آج کا سکور جو نا 200 رن پاکستان کو بنانا چاہیے تھا پاکستان نے 170 رن بنایا بہت ہی شار سکور تھا یہ پاکستان کا اگر پاکستان یہ سلو نہ کھیلتا دس آور کے بعد پاکستان نے سلو کیا جس کی وجہ سکور کم ہوئے تو پاکستان کے فینز کا رییکشن بیفور میچ آفٹر میچ میں نے تھوڑا سا ویڈیو بنایا ابھی مال آ رہا ہے مطلب مٹیریل آ رہا ہے بہت سارے ویڈیوز ابھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوں گے اور کلیکٹ کیے جائیں گے یہ ابھی تھوڑا اسے چھوٹے موٹے ویڈیو ملے تو نی کو لے کر میں نے ویڈیو پر آیا ہے آپ کو اور ویڈیو اسی چینل پر ملیں گے پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور آپ نے دیکھا میچ ڈیفنیٹلی بہت انجوائی کیا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ وہی ہوا جو انڈیا کے ساتھ 2016 میں سیمی فائنل میں ہوا تھا سارے میچ آپ جیتتے ہوئے آ رہے تھے آپ بہت اچھا کھیلتے ہوئے آ رہے تھے اور ایک دم سے سیمی فائنل میں چوک کیا بھارت کے ساتھ حالانکہ یہ 2014 سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے آپ دیکھ رہا ہے ایسیسی ٹونیمنٹ میں اور پاکستان کے لیے یہ 2007 کے بعد آئے تھے 2007 میں فائنل آ رہا تھا انڈیا سے اس کے بعد یہ سائل سیمی فائنل ہے تو دوستو میچ تو آپ نے کافی انجوئی کیا ہوگا چلیے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ انجوئیمنٹ ہے مطلب آپ کو مجھا آئے گا ویڈیو دیکھ کر تو ابھی بہت سارے ویڈیو آنے ہیں بہت ساری مطلب ایڈیٹنگ باقی ہے یہ تو جلدی جلدی میں بنا دیا ہے بہت سارے ویڈیو اور اپلوڈ ہوگے پریش شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے جاں پر سارے ویڈیو پر پنجاب جہاں پر خراؤڈ سارے اور تمام لوگ بہت برجوش نظر آرہے ہیں اور بہت ایکسائیٹنگی ویڈ کر رہے ہیں کہ کیسے مجھ روکا ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑکیاں موجود ہیں ہم ان سے جال لیتے ہیں کہ کس طرح سے جوہو مجھ کو انجوئی کر رہی ہیں بہت زیادہ انجوئی کر رہے ہیں ہم لوگ تقریباً 6 آورز کا ٹراول کر کے لہول آئے ہیں اور پورے سردیوں میں شفون بنکے ہیں کیونکہ گرین کلر کا ڈریس نہیں تھا ہمارے ستھیاں بے ایک اور لڑکی موجودہ سے جا لیتے ہیں جب میش دیکھنے آئیے کیا ایکسائیٹمنٹ ہے کون صاحب کا فیوریٹ پلیئر ہے کسے جیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ پاکستان جیتے اور فیوریٹ پلیئرز کی بات کی جائے تو ہاتھ سے پہلے اور بابر آزم دونوں ہمارے فیوریٹ سے ہیں اور بس رہا نہیں جا رہا کہ کب میچ سٹارٹ ہوگا اور کب ہم لوگ دیکھیں گے بات انشاءاللہ انشاءاللہ بیری ہوکفول اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ بلکل گراؤڈ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسائیٹل ہے تمام لوگوں کی کوشش ہے پاکستان جیتے کرین ڈریسیز بھی بناوائے ہیں سپیشل اور سکس آرز کا ٹریول بھی کر کے یہ یہاں بھی سکت بہت رش ہے تمام لوگ جو ہے ویٹ کر رہے کہ ایک میچ شروع ہو اور وہ جلدہ سے چل جو ہے میچ کو انجوئے کریں یہاں بھی بہت اچھا ماحول ہے سانگز لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ملی نقمے بھی سنے جا رہے ہیں تمام لوگ انجوئے بھی کر رہے ہیں اور آج بہت اچھا ماحول بنا ہوا ہے سباہ ہم دیکھ ستے ہیں جس طرح آپ نے گفتگو کی خواتین سے اور بیک سائٹ پر آپ کے نظر آ رہا ہے کہ کافی لوگ پرجوش بھی ہیں ساخف سید اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے ایف نائن پارک میں ساخف کیسے انتظامات کیے گئے ہیں اور کتنے لوگ آئے ہیں اب تک کیسی تیاریاں ہیں جیت کے بعد جیت پاکستان کی ٹیم آخر کار سمی فائنل میں پہنچ گئی ہے آج بڑا میچ ہے کیونکہ اسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کا میچ ہے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ٹویٹ مطلب وال کپ میں پاکستان اب تک اسٹریلیا سے نہیں جیتی ایف نائن پارک فیس بک میں ہم موجود ہیں اسلام آباد کے سب سے بڑی سکرین یہاں پہ لگی ہوئی ہے تیز بائی پندرہ کی فوڈ کی سکرین یہاں پہ لگی ہوئی ہے پچی سو کے قریب یہاں پہ شائقین بیٹھیں گے اور میچ کو انجوائے کریں گے یہاں پہ فینلوی بھی کفی اس وقت آ رہی ہے کیونکہ میچ سات بجے شروع ہونا ہے شائقین آہستہ سے یہاں پہ آ رہی ہے بڑی تعداد میں یہاں پہ شائقین ہوگی ہر میچ میں شائقین بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں لیکن اس وقت آج سی میں فینلوی بڑا میچ ہے اسٹلیا کے ساتھ تو بڑی تعداد میں یہاں پہ شائقین آئیں گے اور کرکٹ کو انجوائے کریں گے شائقین ہم نے تھوڑ دیر پہلے شائقین سے بات کیونکہ ہی کہنا ہے کہ ہم پور امید ہیں کیونکہ جس طرح کی پاکستان کی ٹیم کیلتی آ رہی ہے پچھلے میچز میں تو امید ہے کہ اسٹلیا سے انشاءاللہ ہم اچھے اس سے ہم جیتیں گے پاکستان has a greater chance to win میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان may lose the test series here پاکستان may be get humiliated in the series against westerlies either in England till the world cup now but پاکستان has a greater chance of winning the world cup if they get the selection right پاکستان has lost it but unfortunate ہے بہت unfortunate ہے لیکن آپ نے پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں چھوڑ we can't be a bad losers اور ہمیں یہ بات accept کرنا پڑے گا استریلیا بہت سا کیل ہے but انہی لڑکوں نے جنہیں ہمیں 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 حوپ دیئے umید دیتی کہ ہم فانل جیت سکتے ہیں ان کا ساتھ مات چھوڑیے be out there for them and help them to grow even further more so this is my request to all over the Pakistan all over the Pakistan and to every Pakistani to support your team make sure that you support them on the social media and any platform that you get ایک ٹیم پانچ میچے جیتی ہے سمی فانال ہاری ہے سب سے پہلے پتہ ہے دکھ اتنا ہوا ہے دکھ اس بات پہ ہوا ہے کہ ہم سپیشلی پاکستان سے سمی فانال لکھنے کے لیے آئے تھے اور ایک ٹیم جو کانسٹنٹ پاکستان آپ جب نہیں تھے تو پانچ میں جیتا تھا آپ لوگ آئے ہیں تو آر گیا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم ہی ہے منوس ہے نہیں لیکن وہ یہ ہے کہ ایک ٹیم کانسٹنٹ پانچ دفعہ سے جیتی آ رہی ہے بہت زیادہ ہائے ہوپس تھی ہماری لیکن وہ یہ ہے کہ بیٹنگ بہت اچھی رہی ہے بولنگ میں سٹارٹ میں بہت زیادہ انہوں نے لوس بولز کرائی ہے فیلڈنگ بہت اس طرح سے صحیح طرح اور حسن علی کے اپنے اوورز دیکھے ہیں سچ بتائیے گا پین کتنی فیل ہوئی ہے پین سٹارٹ میں اس طرح والی تھی جیسے کونی والی ہوتی ہے نا لکھ کے اور وہ والی اور اب تو خیرہ آپ کی کیا فیلے گئے میری بہت بری مجھے انڈ تک لگ رہا تھا کہ ہم جیت جائیں گے کیونکہ لیکن اس کے بعد جب حسن علی نے کیچ دوپ کیا اور آفریدی کی اوور میں تھوڑی ہوپ تھی کہ چلو آفریدی کچھ کر دے گا لیکن اس کے بعد وہ جو سنے سکسرز مارے ہیں بہت بہت بری سیلنگز ہیں بہت دپریشن ہو رہی ہے آپ بھی ان دونوں کی طرح دکھی ہیں جی بلکل ہیں ہماری ٹیم ہار گئی ہے تو دکھی ہیں لیکن اوورال اس ٹونرمنٹ میں پاکستان اچھا کھیلے اس پر آپ کے کیا ویوز ہیں بلکل بہت اچھا کھیلے پاکستان نے بہت اچھا کھیلے اب تک بس آج ان کا شاید دن نہیں تھا آپ بھی اس دکھی گروپ میں شامل ہیں بلکل لیکن آسٹریلیا بھی ایک بہت اچھی ٹیم ہے بہت سٹرونگ ٹیم ہے شروع سے اور یہ لوگ تھوڑی اور میند کر لیتے تو ہماری ایتی بیسٹی نہ ہوتی جیتی آج ہوئی ہے گیم میں ہار دینے سے بیسٹی کونسی ہوتی ہے ہار جیت تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جیتا ہوا میچ آ رہے ہیں جب ورلڈ کب شروع ہو رہا تھا تو پاکستانی یہاں کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو ہاراتے ہیں ورلڈ کب ہار جائے تو انڈیا سے بھی جیتے ہو انڈیا سے بھی گیم گیم ہے لیکن جاتے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی کیونکہ ہم پاکستان سے آئے ہیں میچ انجوئے کر رہے ہیں آپ بھی سکس دکھی کر لیں ہم بہت زیادہ سیڈنے سپیشلی پاکستان سے یہ میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو جیتا ہوا ہم لوگ میچ آ رہے ہیں جیتا ہوا میچ آ رہے ہیں تو ایم سو سیڈ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میچ کے اندر ہمارے بولرز کا قصورہ یا تھوڑا سکور کم کیا ہے نئی فیلڈنگ بہت اچھی تھی بولرز بہت لیکن جو لاسٹ انہوں نے کیچ ڈراب کیا ہے اس کا بہت زیادہ دکھ ہے تو آپ کے کومیٹ سے سارا بلیم تو حسن علی پہ جا رہے ہیں لیکن ٹیم ہارتی ہے پلیئر تو نہیں ہارتا ٹیم ہاری ہے جی آئی 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 سپورٹ پاکستان ٹیم لیکن آج سیڈ ہوئے ہیں کیونکہ ہم سپورٹ کرنا سسپورٹین ٹیم کو کیونکہ نڈیا سہجیتا لیکن استرلیا بہت سچانگ ٹیم ہے تو ٹک ہے دکھ ہے دکھا آپ نے igueز تکھا آپ نیسر چلیں آپ نے بہت سرگیل ہمیے آئی آئی視ات ہیں ہمیے آئیے آئیے آئی سے جانتے ہیں پاپرا Bernard Africa Properties bile انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اس ٹی ٹونی میں پاکستانی ٹیم کو یہی بہنگی کہ جیتے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم جی کیسر بھو رہا ہوں جرمنی سے جی کیسر صاحب کیسے آپ خیریہ سے ہیں آج بڑے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں دھیمہ لہجہ اس لیے ہے کہ کل کی پرفارمس دے کے جیسے ہٹلر نے جرمنی کی ٹیم کو گولی مار دی تھی کو گولی مار دینی چاہیے بران خان کو ٹھیک ہے ٹیم کو صدای موت دینی چاہیے کیونکہ اتنے نہیں یہ ساتھ آئی تینک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی کافی زیادہ غصے میں کیسر صاحب نظر آئے تھے جی کامران تھا یہ جذبات ہے ایک غریب آدمی ہوں دبائی میں رہتا ہوں لیکن جو آج پاکستان کھیل رہا ہے واللہ جذبات کے اوپر قابو نہیں لاسکتا رکھ سکتا اور میں آپ کے لیے ہاتھ جورتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ میرے کو میچ میں لے کے چلو پاکستان کے خط تیرا گھر میں یہ ہاتھ نہیں کاتا نہ